ازرائیل کی جنگ اب دو مورچوں پر ہے ایک طرف وہ گازہ میں حماس سے جنگ لڑ رہا ہے دوسری طرف ایران سے اس نے پنگا لے لیا ہے ازرائیلی حملے میں گازہ بری طرح سے تباہ نظر آیا اب گازہ کے ایک اور شہر میں ازرائیلی ائر فورس نے بڑا آٹیک کیا ہے اس ائر سٹرائک میں عام ناغرک مارے گئے ہیں رفاہ پر ہوئے ایک ہوائی حملے میں کم سے کم کیارہ ناغرک کی موت ہونے کی خبر ہے اس میں زیادہ تر بچے بتائے جا رہے ہیں ازرائیلی تینہ رہ رہ کر ایر سٹرائک کر رہی ہے غازہ سے حماس کے لڑاکوں کو بھکانے کے بعد اب ازرائیل کے حوصلے اور بھی زیادہ بلند ہیں وہاں کی ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق رفاہ کے النظر ہسپٹل میں بچوں کی لاشے پڑی ہیں لوگ لاشوں کو گلے لگا کر رو رہے ہیں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر بچوں سے کسی کی کیا دشمنی ہے عام ناغرکوں پر ایسے حملے کیوں ہو رہے ہیں آروپ ہے کہ ازرائیل نے ایک گھر پر بمباری کی جہاں صرف بچے موجود تھے کچھ مہلائیں ماری گئیں اور کچھ بچے یہ جنگ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی نے نہیں سوچا تھا ادھر رفاہ میں اب بھوجن پانی اور دوسری بنیادی سویداؤں کی قلت ہو گئی ہے ابھی تک ازرائیلی فوجیں یہاں داخل نہیں ہوئی ہیں یہاں صرف ہوائی حملے ہو رہے ہیں امریکہ اور ازرائیل ادھکاریوں نے رافاہ پر ایک اہم بیٹھگوی کی ہے یہاں ابھی مانوی امدد نہیں پہنچائی گئی ہے ادھر امریکہ بھی ازرائیل اور ایران کی جنگ میں دو دھڑوں میں بڑھ گیا ہے سانسدوں کا ایک دل چاہتا ہے کہ امریکہ اس سے دور رہے دوسرا ازرائیل کے چاتھ کھڑا ہے اور اسے چین نے سہائیتہ دینے کی منظوری بھی مل گئی ہے ایران نے ڈرون حملے کے بعد اپنے رکھ میں بدلاو دکھایا ہے اگر میڈل اسٹ یہ جنگ بڑھاتا ہے تو اسططیاں اور بھی بھائیوے ہو سکتی ہیں ایران پر ایک بھیشن بلاسٹ ہوا ہے وہیں گازہ میں ازرائیل نے جم کر بم برسائے ہیں ویشٹ بیک میں سنگھرس جاری ہے امریکہ اس جنگ میں ازرائیل کو تیرہ آرب ڈالر مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے چین نے سہائیتہ بھی ملنے لگی ہے ایسے میں اب یہ جنگ بھائیوے بھی ہو سکتی ہے پلسطین کے راشپتی نے اس مدد کو لے کر کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل عام لوگوں کے خلاف اتر آئے ہیں ادھر ایران اسرائیل کی ائر اسٹرائک جھیلنے کے بعد اپنے تیوروں میں بدلاو کر رہا ہے تہران پر ہوئے حملے کے بعد ایران نے سیدھے تین سو مسائل اور ڈرون پہلے داد دیئے تھے اسرائیل نے کہا تھا کہ قرارہ جواب ملے گا اسرائیل نے مسائلوں کو اپنے ائر ڈیفنس سسٹم سے مار گرایا تھا ایران کے اس فہان میں حال ہی میں دھماکے ہوئے تھے ایران ان حملوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا ایران نے کہا تھا کہ ایسے کھلونے تو ہمارے ہاں بچے کھلتے ہیں ہم ابھی کوئی حملہ نہیں کریں گے جب تک ہم پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ایسے میں سوال یہ کہ کیا تیسرے وش یود کے حالات بننے لگے ہیں ویسے تو میڈل ایش کی لڑائی پر تیسرا وش سوید ہونے سے رہا امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ ہے روس کھل کر ایران اور فلسطین کے لیے امریکہ سے جنگ نہیں مول لینے والا اس جنگ میں نقصان فلسطین کا ہی ہوگا ایران اور اسرائیل دونوں مجبوط دیش ہیں ایران کو چاتنکی سنگٹھنوں کو بیک اپ دیتا ہے جو اسرائیل کے لیے چنوٹی بنے ہیں وہاں اسرائیل بھی فلسطین پر لگا تار ہوائی حملے کر رہا ہے جب تک روس اس جنگ میں شامل نہیں ہوتا تب تک یہ جنگ وش یود میں نہیں بدلنے والی خیر دوستو ایران اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر آپ کا ویکتگت نظریہ کیا کہتا ہے اپنی قیمتی رائی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں جاتی دیز دنیا کی ایسی ہی تمام ڈیٹیلڈ اپ ڈیٹ سے یوں ہی اویر رہنے کے لیے انڈیا ڈیلی لائف کی الگ الگ دیجٹل پلٹ فارم سے یوں ہی جڑے رہیں